ایڈوکیشنل سکول مینجمنٹ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلا جو اوبجیکٹیو آتا ہے وہ آپ کی سکول کی مینجمنٹ کا اوبجیکٹیو ہے کہ سٹوڈنٹس میں اسلام اور پاکستان کی محبت کو سرشار کرنا سٹوڈنٹ کو ان ڈیپٹھ محبت میں اسلام کی طرف مائل کرنا اور پاکستانیت کی طرف یا اپنے ملک کی ملک دوست بنانا پھر جو اس کے بعد جو سیکنڈ اوبجیکٹیو آتا ہے that is to create awareness سٹوڈنٹ میں awareness create کرنا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں that means کہ آپ یونیورسل مسلم امہ کے بھی ممبر ہیں یونیورسلی دنیا میں جو مسلم امت ہے ان کے ممبر ہیں اور یہ چیز آپ کی کریکلم کے تھوھو اسکول کے مینجرز کے تھوھو اسکول کی ایکٹیوٹیز کے تھوھو سٹوڈنٹس میں انکلکیٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹس میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کو ایسا سٹوڈنٹس پروڈیوز کرنا کہ پاکستانی جو مومنٹ تھی جس کی وجہ سے ہم ہسٹری کو اگر دیکھیں تو ہسٹری میں کیا ایسی ایسے کیا مومنٹ سی کیا ایکٹیوٹی سی کیا وہ کلچر تھا جس کی وجہ سے وہ آئیڈیالوجی کیا تھی جس کے بیس پہ ہمیں پاکستان ملا اور ہم پاکستان حاصل کر سکے تو ایڈوکیشن کا پرپس یہ ہے objective یہ ہے main objective کہ ہماری ہسٹری کلچر پاسٹ کے جو پاسٹ ہے اس سے سٹوڈنٹس کو انٹروڈیوز کرنا then to develop اور انکلکیٹ accordance with the قرآن and سننا قرآن سنت کے مطابق سٹوڈنٹ کے کریکٹر کو موٹیویٹ کرنا کریکٹر کو فرمولیٹ کرنا اس کی پرسنالیٹی کو اس طرح سے develop کرنا کہ جو ہمارے قرآن کی according ہے جو ہماری سنت کے according ہے ان کے according سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا پھر سٹوڈنٹ کی جو educational یا school management کو objective ہے وہ ہے to provide and ensure equal educational opportunities اب وہ equal educational opportunities جگ بات آتی ہے تو وہ آپ کے پاکستان کے ہر ایک سٹیزن پہ یہ چیز لاغو ہوتی ہے کہ آپ چاہے وہ minorities ہوں چاہے وہ آپ کے مسلم ہوں وہ کسی بھی کلچر سے بلونگ کرتے ہیں کوئی سبھی ان کا religion ہے اب اس کو کتا نظر رکھتے ہوئے آپ نے سٹوڈنٹ کو proper طریقے سے educate کرنا ہے اور ہر ایک سٹیزن کو چانس دینا ہے کہ وہ education حاصل کر سکے پھر جو educational school management کا جو objective ہے to impart quality education یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک طرف تو بہت high level پہ آپ مسلمانوں کو ایک طرح کی education دیں یا کسی ایک province کے students کو higher level پہ رکھیں in fact آپ نے ہر ایک individual کی potentialities کو دیکھتے ہوئے ان کی capacity کو دیکھتے ہوئے ان کی full personality کو develop کرتے ہوئے ان کو quality education provide کرنا آپ کا کام ہے educational managers کا کام ہے then school کا کام ہے school کا objective ہے to provide minimum acceptable level of functional literacy functional literacy میں جتنے بھی آپ کے vocational کام آ جاتے ہیں بچوں کو وہ education provide کرنا تاکہ اگر ان کو کوئی job نہیں ملتی تو اس طرح سے اپنی functional vocational activities کی طرح vocational ان کو courses کروائے جائیں ان کو training کروائی جائیں ان کو research کروائی جائیں تاکہ وہ بچے socially economically grow کر سکیں اس society میں رہ سکیں nation کا جو part ہے تو وہ secure future ان کو provide کرنا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ان کو دونوں recreational recreational اور vocational education دونوں دینی ہوگی ان کو literacy پہ لے کر آنی ہوگی ان کو اتنی اتنا ضرور educate کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے لیے earn کر سکیں اپنی society کے لیے earn کر سکیں اپنی living being کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں سو education کے objective یا school کے objective میں یہ بات بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنی ہوگی کہ students کو ہم نے کس طرح سے equip کرنا ہے کہ society کا best citizen ہو سکے یہ responsibility state کی ہے کہ وہ education کے through ان کو اتنا زیادہ powerful بنا دیں تاکہ وہ اپنے جو capacities ہیں ان کو maximum